سراج اکسر پر ارشدیب بھومراہ رشاپانت روئی شرما رویندر جڑیجا ویرات کولی یہ سب ہی کھلاڑی راہل دروڑ خاص طور پر ویدیشی وششنگے سپیسٹلسٹ جو کرکٹ کے ہیں وہ تک کہتے ہیں کہ راہل دروڑ نے بھارتی ایٹ ٹیم کو بدل کر رکھ دیا جہاں راہل دروڑ کی تاریف انڈر نائنٹین ٹیم کی کوچنگ سے شروع ہوتی ہے وہ کوچنگ جس میں شو جیسا پرتوی شو جیسا کھلاڑی نکل کر سامنے آیا وہ کوچنگ جس میں جائسوال جیسے کھلاڑی نکل کر سامنے آئے وہاں پر راہل دروڑ کی کوچنگ میں ان ٹیموں نے ویشو کرکٹ کی دنیا میں انڈر نائنٹین میں بھارت کا پرچم بھارت کا جھنڈا لہر آیا اور جب بھارت کی کمان کوچ کے طور پر راہل دروڑ کے ہاتھ میں رکھی گئی تو محض ایک سال کے بھیتر دو اہم ٹورنمنٹ کے فائنل میں ہم پہنچے ایک فائنل میں ضرور ہم جیت سے کچھ دور رہ گئے لیکن دوسرے فائنل میں سات آٹھ مہینے کے اندر ہی بھارت نے ٹروفی ہاتھ میں لے لی اور یہ ٹروفی اپ پردھان منٹری نریندر موڈی کے ہاتھوں میں پہنچ گئی جو کہ انہوں نے اپنے دیش کی طرف سے اپنے ہاتھوں میں رکھی یہ سبھی کھلاڑی پردھان منٹری نریندر موڈی سے وشیش نمانترن پر ملنے کے لیے پہنچے اور بھارت پہنچتے ہی ٹروفی لے کر یہ سیدھے پردھان منٹری کے ساتھ لوگ کلیان مارک پر پہنچے چیمپئن ٹیم انڈیا کی پردھان منٹری موڈی سے ملاقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اور بھی تصویریں نکل کر جلد ہی سامنے آئیں گی کیونکہ یہ تصویریں پردھان منٹری کے ساتھ ہیں چہل جس کو کی یوجویندر چہل جن کو کی چہل ٹی وی کے نام سے بھی ساتھی بلاتے رہتے ہیں وہ بھی ابھی تصویروں میں ہستے ہوئے دکھائی پڑے تھے کلدی پیاداو ایک بہترین سپینر جنہوں نے بلے بازوں کو ویدیشی ٹیموں کے بلے بازوں کو اپنی پھرکی میں اپنے سپین کے جادوں میں فسایا اور جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کافی ہستہ ہوا محول ہے ہر دیکھ پانڈے ہے اس وقت بتا رہے ہیں پردھان منٹری کو اپنے انبھاؤں کے بارے میں آرجو سیٹ میری صحیح ہوگی پی ایم آواز کے باہر سے ساتھ لوگ کلیان مارک سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آرجو یہ ٹیم جیت کر سیدھے پردھان منٹری کے پاس پہنچی اس ٹیم کے پردھان منٹری کے پاس پہنچنے کے پیچھے پردھان منٹری کا وہ روپ بھی تھا جس نے اس ٹیم کو اپنے پاس نمترن دیا کہ آپ آئیے میرے پاس اپنے انبھاؤں کو ساجہ کیجئے کیا تصویریں تھی جب یہ ٹیم پہنچی کیا تصویریں تھی جب یہ ٹیم وہاں سے نکل رہی تھی بلکل دیکھیں منرین بلو کی جرسی پہنکہ پردھان منٹری نارینڈ موڈی سے ملاقات کرنے کی پاس پہنچنے تھے صاحب طرح تو ان کو انڈکیشن جو ہے وہ پہنچا تھا کہ آپ آئیے بھارت اور ہم سے ملاقات کرنے جس طریقے سے دونہ تیس میں نے ریکہ سن نویمبر میں جب بھارت کہیں نہیں کہیں اوستریا سے فائنل میں ہار گئی تھی تب پردھان منٹری نے وہ میچ دیکھا تھا اور اس میچ کے بعد جس طریقے سے منوبر کلی نہ کھیں ہمارے کھلاڑیوں کا تھوڑا داؤن ہوا تھا ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا جس طریقے سے ہم نے پردھرشن پورا چھوڑا میں اس میں کیا لیکن آخری میچ ہم ہار گئے اس کے بعد جب پردان منٹری نے ریل شرما ہوگرات کو لیا ان کا ہاتھ پتت ہے جس طریقے سے ان کی سرانہ کی تھی اس طریقے سے انہوں نے پورا مچ جو ہے وہ پہلی ہے سبھی مچ میں پردھرشن کیا ہے اور ساتھ ایک ورد انہوں نے ایک کونفیڈنس دیا تھا اور آر لوگوں نے کونفیڈنس دیا ہے کہیں نہ کہیں وہ کھلاڑی کی بہت سام آیا ہے اور جس طریقے سے ملاقات جو ہے آپ سے کچھ دیر پہلے پردان منٹری نے سبھی کھلاڑیوں سے کی ہے اور ایک ایک کھلاڑی سے ان کا آلو بھاب جو ہے وہ جانا ہے چاہے بات کریں جس طریقے سے خوشنوما مہار جو ہے وہ تشویروں میں سافتر پر دیکھا جا سکتا ہے کہ صحیح سے مالک جو ہے ایک ایک کر کے سبھی پلیئرز کے پاس جا رہا تھا ہاں کوئی اپنا اپنا دلے لے کریں آلو بھاب جو ہے جو مطلق چوے ہوں گے اس بردتب کے بردان منٹس میں جس طریقے سے سرانہ رہا تھا ٹا ہے آپ نے پردان منٹری کے ساتھ شیر کر رہے ہیں بہت باری بھومکہ ہو جاتھا ہے کہ آپ نے پردان منٹری کی پردار ہے وہ دیش کے دس طریقے سے ہر چیز میں وہ نظر آتے ہے کھڑے رہتے ہیں چاہے انڈیا کھلے جا رہی ہو چاہے واپس آ رہی ہو ہر بار جو ان کی بھومیتا رہتی ہے سرارہ جس طرح سے وہ خلالیوں کی کرتے ہیں واقعی میں وہ خلالیوں میں وہ کانفیڈنز ہے وہ بھی سف کرتا ہے اور بہی رکھا گیا جب بھارت لوٹے خلالی ہی تو جس طرح سے ان کا ضرورت جو سوارت ہے وہ فرانس نے کیا بیسی آئی کے چیبوں ہاں پر موجود تھے ان کی طرف سے بھی سرارہ کی گئی اور ساپت اس کے بعد ایٹی سی موریا سے تیرے خلالی جائے بسوں میں ارزو کل سمیں کتنا لگا کتنی دیر تک پوری ٹیم اندر وہاں پر موجود رہی ظاہر سی بات ہے سیون الکیم پردان منتری آواز ہے تو وہاں پر سیکیورٹی بھی کافی ٹائٹ رہتی ہے ہمیشہ اور آج تو خیر خاص طور پر وہاں پر کافی ٹائٹ رہی ہوگی بلکل آجب دیکھیں لگ بھنگ ایک گھنٹے سے اوپر یہ ملاقات جو ہے وہ چلی ہے پردان منتری جتنے بھی تھے سب بھی نے پردان منتری سے ملاقات کی ہم دیکھ سکتے ہیں سوپی روئی سرما ہاتھ میں پکنے ہوئے اندر گہتے ہیں اور پردان منتری کے ساتھ بھی دیکھیں پکچرز ہیں ابھی آئی باتیں ہیں جس طرح سے پردان منتری نے ساتھ میں کھڑے ہوکے ٹانے کے ساتھ میں کھڑے ہوگی بلکلوں پردان منتری پردان منتری نے پک پک چیا ہے gourmu ڈگی puڑے ہوگی پردان منتر کو چیار ہے اسے کے ساتھ میں جو جہتے ہیں یتنے کی تک جنگ حر grasp پی widen ifu ان جível سے دے ہیں بلکلوں Mammersری نے ج Всем فرامیں پر دیکھا ہے اس کے ساتھ میں پردان منتری آمد اور اور اب ہے کہ کہ سنیجا ملے ہیں اور یہ کالذار ہے اور ط сним بیٹری م Caroawakchun چاہیے کے مجھے سر سے پہلے ہیں کہ سنیجیا ترانے ہیں یہ، اس کے معلوم تج況ہ آپ کو حساب woolودہ اور باستین جو اس کی بھی قرآن اوٹی سے پیار پیدا بلا ان کی فاتلہ ہم طرف روز چلس ب마رب اور جس طریقے سے انہوں نے پردیش کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور آپ باری ہے ینگ سرس کی تم دیکھیں گے کہ طریقے سے اس ورڈ کپ کے بعد ان ینگ سرس میں بھی ایک نیا جوٹ بھا جائے گا اور ایک بار بھارت کو پھر سے ورڈ کپ دلانے کی جو جدیات ہے وہ جا جائے گی جو راڈی آرزو ایک بات بتائیے جب یہ ٹیم وہاں پہنچی تو آپ نے کتنے پلیئروں کو خود دیکھا کیونکہ آپ لگاتار وہاں پر موجود تھی ان پلیئروں کو دیکھنے کے لیے اس ٹرافی کو دیکھنے کے لیے رات سے لوگ ائرپورٹ کے باہر موجود تھے کئی سارے لوگ تو وہاں آئی ٹی زی موریا شیرٹن ہوتل پہنچ گئے تھے آپ بھی کو دیکھیں بات کریں تو سبی پلیئر کی جلس ہے مجھے دیکھنے پر ملی ہے اور یہ میرے بہت رائیس کا مومنٹ ہے جس طریقے سے میں خود وہ چیز فیل کر پا رہی ہوں اس کا حصہ بن پا رہی ہے یہ بہت سوڈی کے مومنٹ سے اسٹی میں سکت ہو گیا میں خود دیا جائے کارے میں سب بھی بات کی جازی وارچپ کی رویت فرما اس راکھ میں آگئے ہیں بیلے پچک میں بات کریں تو براہی سولی کو دیکھنے پر بیتے ہیں اگر دکھا ہالی کی جب ہے آپ برے آپ کے بارے ہاتھ ہیں اور وہ آپ کی رویت سے پر بیتے ہیں اسی کے ساتھ ہی رویت فرما کی بات پر اپنے چانگے کے ساتھ کو جو اپور پر نگر آتے ہیں ہم نے فراؤسی کیا کہ فراؤسی کیا ہے کہ ہم نے فراؤسی کیا کہ ہم آپ کا ذا کا مجھے کتے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے کہا تو وہ اپنا نجد ہے اور وہ دکھاتے ہوئے تصنیروں میں نظر آئے بہت ہی جو مبتا ہے کہ وہ اپنے موامن تھا جو ساری کیا رہی ہے جو نے اتنے محنت کے ساتھ سب ہی نچس کو کھیلا ہے اور اس کے بعد اس کا جو رزیت ہے وہ جو بزن پر ترس وہ نکل کر آیا ہے اور وہ خوشی تاہر کرتا دیکھی جا سکتی ہے دل ہوئے رات ہوگا ان شرما کی وہ سیلپید ہے وہ صبح سوچے ہوتے ہیں انہوں نے گنگوانا نہیں گولا تو ان کی پوٹید ہے وہ سائد میں لکھی تیس طوال ایسی تصویریں ہیں رازیم جن پر ذکر میں بار بار کر رہی ہیں اور شاید یہاں بھی من نہیں بھر رہا ہے اور باہر میں من کرتا ہے انسی کی حالات دیکھی جائے اور اسی کے بارے میں بات کی جائے کیونکہ وہ رمو نے شاید ہمارے ذکر سے ہمارے دھان سے کبھی نہیں کرتا ہے جس طریقے سے چاہے کپل دیو نے جب وہ سب جیتا کہ وہ لما ہو جائے مہیندر سنگھ دونی کی کپٹانی میں جب نے دودہ ساکھ نے جیتا وہ لما ہو اور اب دودہ ساکھ نے یہ لما ہم کا بھی نہیں بلتا ہے جی کیا عرضو آپ بنی رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو تصویریں دکھا دیتے ہیں وہ تصویریں جس کا انتظار سبھی لوگ کر رہے تھے کہ بھارت کی ٹیم کرکٹ ٹیم جیتنے کے بعد پہنچی ہے تصویریں آپ دیکھئے وال پہ تصویریں دیکھئے یہاں پر پردھان منطری نیندرمودی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے سیراج یہاں پر اکشر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ محمد سیراج اکشر عشدیپ یہاں پر بیٹھے ہیں پردھان منطری نیندرمودی تو دیکھی رہے ہیں بومرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ باتچیت چل رہی ہے لگاتا ہے یہ باتچیت کافی دیر تک چلی ہے راہول درویل اپنا انبھاو بتا رہے ہیں اس وقت پردھان منطری کو ٹھیک دوسری طرف پردھان منطری کے روش شرمہ بیٹھے ہوئے ہیں ویراد بھی یہاں پر موجود ہیں رشاپن بھی سب خاص رہے ہیں مطلب ان لمحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ٹی وی پر ہم نے دیکھے لیکن ان کے پیچھے کا سچ کیا تھا ان کے پیچھے کیا چل رہا تھا دماغ میں یہ پردھان منطری ان سبھی خلاڑیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ لگا فائنل میچ میں ساؤتھ افریقہ جب اپنا سکور مضبوط کرتی چلی جا رہی تھی اور آخری پانچ آور میں ماملہ پہنچ گیا تھا تب کیا استطیق تھی زہر سی بات ہے کھلاڑی ان انبھاؤں کو بتا رہے ہیں جو کہیں پر دیکھیں گے نہیں لکھے نہیں ہوں گے ڈاکیمنٹڈ نہیں ہوں گے لیکن انہیں شیئر کر رہے ہیں پردھان منطری کے ساتھ ہاردک پانڈیا ابھی پردھان منطری سے بتا رہے تھے یہ ہاردک پانڈیا اس وقت اور سب مسکرا رہے ہیں سب ہستے ہستے اپنی بات سامنے رکھ رہے ہیں تو کھل کر بات ہو رہی ہے ہلکے فلکے لمحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان لمحوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جہاں پر لگ رہا تھا کہ چیزیں بگڑ رہی ہیں لیکن شاید کوئی ناراض ہوا ہو شاید کوئی گصہ ہوا ہو وہ ساری چیزیں ہم نے تصویریں بھی دیکھی تھی جہاں پر ایک بار روحیت شرمہ رشب پند کے اوپر کیچ لیکن یہ کیول میچ کے بیت کی بات ہوتی ہے سارا سٹاف بیٹھا ہوا ہے سپورٹ سٹاف بھی ہے پلیئرز بھی ہیں سبھی پردھان منتری ناریندر مودی کے ساتھ گول گھیرا بنا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس میں کمال کر رہا ہے جو اس میں چوہل بازی کرتا ہے جو کھیلتے وقت زیادہ مزے لینے کی کوشش کر رہا ہے شاید وہ ساری باتیں یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں ان تصویروں میں ابھی ایک چھوٹا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کس طریقے سے پردھان منتری سے بات رکھ رہے ہیں حالانکہ بہت جلد امید اس بات کی ہے کہ وہ ویڈیو بھی سامنے آئے گا جن میں انہوں نے باتچیت کیا کی وہ بھی سامنے ہوگا دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف جو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ایٹی سی موریا ہوتل میں پہنچنے کے بعد جب بھانگڑا کرنے لگے یہاں پر سب ہی کھلاڑی جو جا رہے تھے ہوتل کے اندر گیٹ پر ہی یہ کھلاکار یہاں بھانگڑا کر رہے تھے دوسری تصویر پردھان منتری کے ساتھ ملتے ہوئے یہ تصویر آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو یہ دو تصویریں اس وقت ہیں اور یہ دو تصویریں آج کیا یہاں پر استحتی رہی ٹیم کے دلی آنے اور پردھان منتری سے ملنے کے دوران کیسی تصویریں نکل کر سامنے آئیں وہ ہم آپ کو لگاتار اس وقت دکھا رہے ہیں بہت جلدی ہمارے ساتھ منو جوشی جی بھی جڑ جائیں گے جو کی سپورٹ سائٹر ہے ہمارے اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کی تصویریں جو کرکٹ کی ٹیم سے جڑی ہوئی نکل کر سامنے آئیں ہیں وہ تصویریں کتنا زیادہ امپیکٹ ڈالیں گی ان پر جو لوگ ابھی کرکٹ کو جی رہے ہیں اور ابھی ٹیم کا حصہ نہیں ہے شاید بھوش میں کبھی ٹیم کا حصہ ہوں دیش کا پردھان منتری کیسے آگے بڑھ کر آ رہا ہے اور دیش کا پردھان منتری کس طریقے سے اس ٹیم سے ان کے انبھاب جان رہا ہے ان سے مل رہا ہے ان سے بات کر رہا ہے سپورٹ سٹاپ بھی ساتھ پر شامل ہے تو یہ ساری چیزیں ان تصویروں کے ساتھ ہم آپ کو دکھا اور بتا رہے ہیں تو بڑی خبر اس وقت ایک آ رہی ہے وہ بڑی خبر بتا دیتے ہیں ٹیم انڈیا کی پردھان منتری نریندر موڈی سے ملاقات ممبئی کے لیے ٹیم انڈیا اب روانہ ہو گئی ہے شام پانچ بجے آپ ٹھیک میں نے پیچھے وال پر یہاں پر دیکھ پا رہے ہوں گے شام پانچ بجے ممبئی میں ٹیم انڈیا کا روڈ شو ہونا ہے اب ٹیم انڈیا ممبئی کے لیے روانہ ہو گئی ہے تو یہ تصویر آپ کے ٹی وی سٹین پر یہ جانکاری آپ کے ٹی وی سٹین پر